اس مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے شہر برلین میں ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہے اور ہٹلر اپنے کوچ کے ساتھ وار اور نازیس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہا ہے ہٹلر اپنے کوچ سے کہتا ہے کہ اسے نازیس کا گریٹنگ سٹائل بلکل پسند نہیں ہے وہ نازیس کے اولڈ فیشن سلوٹ سٹائل کو چینج کرتا ہے اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر کہیں بے ہوش ہے اور جب اس کی آم کھلتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی جنگل میں ہے وہ جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اینمیز ائرکرافٹ نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ خود ہی ازیوم کرتا ہے کہ وہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے اسی سب سوچوں کے درمیان اس کے پاس ایک بول آ کر رکھتی ہے وہ جیسے ہی ان بشز میں سے اٹھتا ہے تو اسے ایک بلڈنگ نظر آتے ہیں جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے وہ دل میں ان بچوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ ہماری نیشن کا فیوچر ہوں گے اور یہی پر وہ بچے اس کے پاس اپنے بول لینے آتے ہیں لیکن اس کی خراب حالت کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو اور یہاں وہ بچوں سے ایک فرہر سٹریٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اسی طوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیوز ریپورٹر فیبین بھی ان بچوں کی فوٹبول گیم کو کور کر رہا تھا اور اس کی اس ویڈیو کے اندر ہیٹلر کا فیس بھی کیچ ہو جاتا ہے ہیٹلر زمین سے اپنی آرمی کیپ اٹھاتا ہے اور اسے سر پر پہن کر فرہر سٹریٹ کے طرف چل دیتا ہے وہ جیسے ہی روڈ پر آتا ہے تو سارے لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے لوگ اس کے پاس آ آ کر اس کے ساتھ فوٹوز بنوا رہے تھے اور ہیٹلر یہاں پر نیو انونشنز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اصل میں وہ مووی کے سٹارٹ میں دکھائے جانے والے وار ٹائم کو آج کے ٹائم کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا تھا اب وہ ایک موڈرن کار کو دیکھتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ایسی کار کبھی نہیں دیکھی اور پھر وہ خود سے کوسٹین کرتا ہے کہ کیا وہ کومہ میں تو نہیں چلا گیا تھا اور کیا اس نے ایک وکٹری مس کر دی ہے اب ہیٹلر کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ چل رہا ہے وہ اس سے اویر نہیں ہے اور اب وہ خود کو سچویشن سے اویر کرنے کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے وہ اپنے پاس کھڑی ایک آدمی سے اس جگہ کے لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کے ساتھ پکچر بنا لے لگ جاتا ہے اس کے بعد اب ہیٹلر کو ایک لیڈی نظر آتی ہے جو جرمن لینگویج میں فون پر بات کر رہی تھی ہیٹلر جلدی سے اس لڑکی کے پاس جاتا ہے لیکن وہ لڑکی ہٹلر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس کے آئیز میں سپریہ کر دیتی ہے اب ہٹلر پین میں لڑکھڑاتے ہوئے نیوز پیپر شاپ پر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ نیوز پیپر پر ڈیٹ پڑتا ہے اکٹوبر 2014 تو وہ شاک ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں وہ وہیں گراؤنڈ پر ہی گر جاتا ہے اب یہی پر مووی کے نیکس سین میں ہم ایک ٹی وی سٹیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس ٹیشن کا بوز مسٹر کرسچیفر کو اس کی اچھی جوب پر اپریشیٹ کرتا ہے لیکن وہ کرسچیفر کو ایم ڈی نہیں بناتا بلکہ وہ آفیس کا ایم ڈی میس بلینی کو بنا دیتا ہے کرسچیفر یہ سب سن کر بہت زیادہ شاک ہو گیا تھا اور وہ اب بہت زیادہ ڈسپوائنٹ بھی ہوا تھا وہ اپنے آفیس میں آتا اور وہاں آ کر اپنا سارا غصہ ایک سٹرگلنگ فلم میکر فیبین پر نکال دیتا ہے فیبین اپنے باس کو کنونس کرنے کی بہت گوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے گا لیکن کرسچیفر فیبین گو گارڈز کے ذریعے اس آفیس سے باہر پھکوا دیتا ہے اس کے بعد اب اس سین میں ہم دوبارہ ہٹلر کو دیکھتے ہیں اور جیسے ہی ہٹلر جابتا ہے تو وہ ایک نیوز شاپ پر تھا اور وہ اس شاپ آنر سے آج کی ڈیٹ کنفرم کرتا ہے اور وہ شاپ آنر بھی اسے وہ ڈیٹ 2014 کے بتاتا ہے جسے دیکھ کر وہ اب سچ میں اقدم سے شاک ہو گیا تھا ہٹلر ابھی بھی کنفیوز تھا اور اس نے اپنے مائنڈ میں ورلڈ وار ٹو کا ٹائم ازیوم کیا ہوا تھا ہٹلر اب اس شاپ آنر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے کرنیپ تو نہیں کیا ہوا وہ شاپ آنر سے کہتا ہے کہ کیا تم اینیمیز کے سپائر تو نہیں ہو اور میرے ساتھ کوئی ٹریک تو نہیں پلے کر رہے ہو وہ شاپ آنر سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اینیمیز کے لئے کام کرتے ہو تو میں تمہیں ایک منٹ میں شوٹ کر دوں گا یہاں شاپ آنر بھی اس کی ساری بات نہیں سمجھ رہا تھا اور اسے ایک ایکٹر سمجھ رہا تھا اور وہ شاپ آنر سمجھ رہا تھا کہ یہ ایکٹر کوئی کریکٹر پلے کر رہا ہے وہ شاپ آنر ہٹلر کو ایک چوکلٹ دیتا ہے جسے ہٹلر چندی سے پہلے سمیل کرتا ہے وہ اس چوکلٹ کو سمیل کر کے کہتا ہے کہ یہ انڈرسٹریلی پریس گرینز ہیں اور اگر میں آپ لوگ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو ہٹلر اس چوکلٹ کو ایڈوانس آٹومیٹک میشینز میں بنی ہوئی چوکلٹ کہتا ہے اب وہ شاپ آنر ہٹلر سے پوچھتا ہے کہ ہم ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے ہیں تو کیا تم ہمارے لئے کام کرو گے اور اس بات کا ہٹلر اسے کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اسے ایک نیوز پیپر مانگتا ہے ہٹلر نوٹس کرتا ہے کہ وہ ایک ترکیش نیوز پیپر ہے اور اب وہ اسے ایک جرمن نیوز پیپر کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہٹلر جیسے ہی اس نیوز شاپ سے باہر نکلتا ہے تو وہ یہاں پر کچھ ترکیش لوگوں کو دیکھتا ہے اور برلین میں ترکیش لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے ہٹلر اب اس نیوز پیپر کو پڑھ کر کی ازیوم کرتا ہے کہ وہ لوگ وار نہیں جیت سکے تھے اور جرمنی اب ایک اناڑی مومن کے ہاتھ میں لگ گیا تھا یعنی جرمنی کی پریزیڈنٹ اب ایک عورت تھی اور یہاں وہ ریالائز کرتا ہے کہ پولینڈ بھی ابھی تک جرمنی کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ وار نہیں جیت پائے تو وار بلکل فضول تھی اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبین وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اسے جوب سے نکالا گیا تھا اور فیبین کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ہی اس کی مدر ادھر آتی ہے وہ ویڈیو کے اندر کچھ عجیب نوٹس کرتی ہیں اور فیبین کو فوراں سے ویڈیو پاس کرنے کو کہتی ہیں اور فیبین کی موم اس ویڈیو کے اندر ہیٹلر کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے فیبین اس دسکوری پر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اب نیکسین میں ہم ہیٹلر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی نیو شاپ پر تھا اور یہاں شاپ آنر اسے کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہت سمیل آ رہی ہے تمہیں انہیں لانڈری کروا لینا چاہیے ہیٹلر لانڈری جا کر انہیں اپنا انیفارم دھونے کو کہتا ہے اور وہ ان سے ایک اور انیفارم کے لیے پوچھتا ہے کیونکہ وہ بغیر کپڑے پہنے تو نہیں رہ سکتا تھا اور یہاں اسے کوئی انیفارم نہیں ملتا اور نیکسین میں ہم ہیٹلر کو جینز اور سویٹر پہنے ہوئے دیکھتے ہیں اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلم میکر فیبین کے ساتھ ہیٹلر کو وہ شاپ کے پر ملواتا ہے اور یہاں فیبین اس کی اپیرنس دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا فیبین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ موڈرن جرمنی پر ایک فلم بنائے گا اور ہیٹلر کو فیبین کا یہ آئیڈیا پسند آ جاتا ہے اب فیبین اپنی موم سے کچھ کیش اور ان کی کار لے کر اپنے جرنی کے لیے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم ہیٹلر اور فیبین کو لوگوں کے انٹرویو لیتے ہوئے دیکھتے ہیں جو پولیٹکس کے بارے میں تھا اور یہاں ہیٹلر کو انٹرویو لینے کے بعد فیل ہوتا ہے کہ اس کے بعد ڈیموکرسی پر بہت امپیکٹ ہوا وہ یہاں لوگوں کے اندر غصہ فیل کرتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے ویوز ویسے ہی ہیں جیسے 1930 میں لوگوں کے ویوز ہوا کرتے تھے یعنی اس کا مطلب تھا کہ جرنی کی پولیٹکس ابھی تک سٹرانگ نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ انیملز کے بارے میں ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈاگ ہیٹلر کی فنگر پر بائٹ کر لیتا ہے اور ہیٹلر غصے میں اس ڈاگ کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اب جیسے ہی فیبین کو یہ چیز نظر آتی ہے تو فیبین اسے ڈانٹا ہے یہی پر اب اس ڈور کے دوران فیبین کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں فیبین پلان کرتا ہے کہ وہ ہیٹلر سے سکیچز بنوائے گا اور وہ لوگوں کو بیچے گا اور پھر ہیٹلر لوگوں کے فنی فنی سکیچز بناتا ہے جس سے انہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اور پیسے ملنے کے بعد وہ اپنا ٹرپ دوبارہ سے کانٹینیو کرتے ہیں فیبین کے اس جرمنی کی ڈور پر بنائے گئے کلپس پر بہت سارے ویوز آئے تھے اور یہ صرف ہیٹلر کی وجہ سے ہوا تھا کے بعد فیبین اب دوبارہ اپنے آفیس جاتا ہے یعنی کرسچوفر کے پاس جاتا ہے وہ کرسچوفر کو یہ کلپ دکھاتا ہے جس پر بہت سارے ویوز تھے کرسچوفر کی ویوز دیکھ کر حیران ہوا تھا اور وہ اب فیبین سے ہیٹلر اور ہیٹلر کا کانٹیکٹ مانگتا ہے فیبین ہیٹلر کو کرسچوفر سے ملاتا ہے لیکن کرسچوفر کو ہیٹلر پاگل لگتا ہے اور وہ ابھی فیبین سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے باہر لے کر جاؤ کہ یہ اتنے میں ہٹلر ڈیریکٹر کے آفیس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ میس بلینی سے کہتا ہے کہ ان دونوں جرمنی کو بچانے کا کام کریں گے اب بلینی کرسٹو فر کو ایک کام دیتی ہے اور وہ کرسٹو فر سے کہتی ہے کہ ہٹلر کے لیے ایک شو بروڈکاسٹ کیا جائے اور کرسٹو فر جان بوجھ کر ہٹلر کے لیے ایک سرکیسٹک جوکس کا شو بروڈکاسٹ کرتا ہے لیکن جیسے ہی ہٹلر اس شو پر جاتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے تو سارے چپ ہو جاتے ہیں اور ہٹلر کے آئیڈیاز اور ویوز سن کر یہ شو بہت زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے بلینی کے اس شو کو ہٹ دیکھ کر کرسٹو فر کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس کا پلان جو خراب ہو گیا تھا اور پھر اسے کہیں سے ہٹلر کی ڈاگ کو مارنے والی ویڈیو ملتی ہے اور وہ اسے شو پر بروڈکاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہٹلر اور بلینی کا کریئر پر بات ہو جاتا ہے اور بلینی کو بھی جوپ سے نکال دیا جاتا ہے اور یہاں اب آفیس کا ڈریکٹر کرسٹو فر کو بنا دیا گیا تھا اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلینی اور فیبین کی ہیلپ سے ہٹلر اپنی 21 سنچری پر ایک نیو بک پبلش کرتا ہے جس کا نام تھا Look Who's Back ہٹلر کی یہ بک بہت زیادہ پوپلر ہوتی ہے اور یہ بک اس سال کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی بک بن جاتی ہے اور اب ہمیں دوبارہ کرسٹو فر کو دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹو فر کے چینل سے جیسے ہی ہٹلر جاتا ہے تو ان کے چینل کی ریٹنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں اب اس کا چینل بلکل فروپ ہوتا جا رہا تھا اور یہاں پر کرسٹو فر کو اس کا ایک ایمپلار آئیڈیا دیتا ہے کہ ہمیں ہٹلر کو دوبارہ ہائر کر لینا چاہیے اور اس بات کو مان کر اب کرسٹو فر ہٹلر کو دھوڑنے کے لیے نکلتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دو نازس مل کر ہٹلر کی پٹائی کرتے ہیں جو کہ ان کے گریک لیڈر یعنی اصل ہٹلر کا مزاق اڑا رہا ہے اور اب یہاں اس وجہ سے ہٹلر ہسپٹلائز ہو جاتا ہے اور اس انسیڈنگ کے بعد سب کی سمپتی یعنی جرمن لوگوں کی سمپتی اب ہٹلر کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکس سین میں اب دوبارہ ہم فیبین کو دیکھتے ہیں جو اپنی پرانی فوٹیش دیکھ رہا تھا اور وہ جیسے ہی فوٹیش دیکھنے کے بعد کچھ ریسرچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہٹلر اصل میں ہ ہٹلر ہے اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور فورن ہسپٹل جاتا ہے یہاں ہسپٹل کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اب ہٹلر کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بلینی کو دیکھتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فیبین ہسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں اسے ہٹلر نہیں ملتا بلکہ بلینی ملتی ہے اور فیبین بلینی کو بتاتا ہے کہ وہ اصل میں ایک ہٹلر ہے لیکن بلینی اس کی بات نہیں سنتی اور اسے ہسپٹل سے باہر نکال دیا جاتا ہے لیکن وہ ہسپٹل کے گارڈ سے بچ کر بھاگ جاتا ہے یہاں اب فیبین مووی سٹوڈیو پہنچتا ہے اور ہٹلر کی ہی پسٹل اس کے سر پر پوائنٹ کرتا ہے وہ ہٹلر سے کہتا ہے کہ تم ایک مونسٹر ہو لیکن ہٹلر اسے کہتا ہے کہ اگر میں ہوں لیکن ہٹلر اسے کہتا ہے کہ مجھے جرمنی کے لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور اگر میں ایک مونسٹر ہوتا تو یہ سارے لوگ مجھے بوٹ کیوں دیتے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبین ہٹلر کو روف ٹاپ سے شوٹ کر دیتا ہے اور ہمیں ہٹلر کو مرتا ہوا دکھایا جاتا ہے لیکن اسی دوران ہٹلر دوبارہ فیبین کی پیچھے سے اپیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا کیونکہ میں یہاں لوگوں کے دلوں میں ہوں اور یہی سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جتہ بھی سین چل رہا تھا یہ ایک فلم کی شوٹنگ تھی اور یہاں پر فیبین بھی اصل فیبین نہیں تھا بلکہ یہاں پر کوئی اور آدمی فیبین کا فیس ماسک کور کر کے ایکٹنگ کر رہا تھا اور یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فیبین اصل میں منٹل ہسپٹل میں ہے کیونکہ وہ سب کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ انسان اصل میں ہٹلر ہے اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فلم پر کام ختم ہوتا ہے تو ہٹلر اب پولیٹکس میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا تھا اور اب اس کے پاس پہلے سے بھی زیادہ پاور تھی اور اب مووی کے لاسٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہٹلر اور بلینی ایک کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر مووی کے لاسٹ میں ہمیں ہٹلر کی ایک وائس آور سنائی جاتی ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ I can work with this اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے